اسلام علیکم جی آبد ایگری کلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں گزرنے والے ہفتے کے اندر تمام تر اجناس کی قیمتیں کیا رہی ہیں پاکستان بر کے منڈیوں کے اندر اجناس کی جو مجموعی قیمتیں ہیں وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر کیا سیچویشن ہے کون کون سے اجناس بڑھنے کے چانسز ہیں وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو دوست ابھی بھی چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرلیں اور ساتھ دیکھیں بیل آئیکن کو لازمی پیس کریں تاکہ ذرا سے متعلق تمام تر معلومات مل سکے دوستو اگر بات کی جائے اجناس کے حوالے سے تو اس وقت موسمی جو ہے وہ جتنی بھی اجناس ہیں جس طرح مکعی ہے تل تلی ہے اس کے ساتھ کپاس ہے مونگی ہے لال مرچ ہے اسی طرح مونجی کا بھی سیزن ہے اور وہ تمام گندم جو ہے وہ بھی منڈیوں کے اندر آ جاتی ہے سرسوں بھی آ جاتی ہے تمام تر جناس جو ہیں وہ روٹین وائز منڈیوں کے اندر آ رہی ہے سب سے پہلے آج ہم سرسوں سے شروع کرتے ہیں سرسوں جن لوگوں نے سٹاک کی تھی ان کو کافی زیادہ لاز کا یعنی کہ پچیس سے تیس سے تین ہزار روپے تک جو ہے وہ ان کو لاز کا جو سامنا ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے اگر بات کی جائے ریٹس کے حوالے سے تو اس کی جو قیمتیں ہیں وہ کل تک جو ہے وہ پانچ ہزار پانچ سو سے لے کر چھ ہزار روپے تک اس کی قیمتیں ہیں اس سے پہلے چھ ہزار آٹھ سو سے چھ ہزار تقریباً جو ہے وہ سات سو آٹھ سو روپے تک اس کی جو قیمتیں تھیں وہ رہی ہیں اگر بات کی جائے آنے والی دنوں کے اندر تو کوئی چانسیز نظر نہیں آرے جس کے اندر یہ کہا جا سکے اس کی قیمتیں جو ہیں وہ اوپر جائیں گے اس کے بعد دوستو گندم کے حوالے سے بات کرتے ہیں گندم جو کہ لگنے والی ہے اور گندم کی جو قیمتیں اس وقت چھ ہزار چار سو سے لے کر چھ ہزار آٹھ سو روپے تک پورے پاکستان کے اندر جو مجموعی ریٹ ہے اور منڈیوں کے اندر جو قیمتیں ہیں وہ اس کے درمیان چل رہی ہیں گندم لگنے والی ہے آنے والی دنوں کے اندر کوئی خاص چانسیز نظر نہیں آرہے چکے تقریباً پچھلے ڈیر سے دو مارچ اس کو ہو چکے ہیں کہ ایک ہی جگہ پر رکھا ہوا ہے اس کے بعد دوستو بات کر لیتے ہیں جی مونگی کے حوالے سے مونگی جو ہے وہ اس وقت تقریباً آٹھ ہزار روپے تک اس کی جو قیمتیں ہیں وہ منڈیوں کے اندر چل رہی ہے اس کے بعد دوستو مونگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں مونگی بھی کافی زیادہ ڈاؤن جا رہی ہے مونگی کی جو قیمتیں ہیں کائنات گیرہیں کس پندہ زیر نو سولہ بانویں یہ جو تمام تر ہیں ان کی قیمتیں تین ہزار سات سو سے لے کر چار ہزار روپے تک اس کی قیمتیں ہیں پھر اس کے بعد ایری فین ایری سکس ہائی بریٹ ان کی جو قیمتیں ہیں وہ تین ہزار دوزار چھ سو روپے سے لے کر تین ہزار دوستو روپے تک ہیں آنے والے دنوں کے اندر اس کے جو چانسز ہیں اوپر جانے کے وہ نظر آ رہے ہیں اس کے بعد تل اور تلی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تل اور تلی جو ہے وہ اس وقت بھی سترہ ہزار چار سو سترہ ہزار پائچ سو سے اٹھارہ ہزار روپے تک قیمتیں چل رہی ہیں اس کے بعد بلکل جو سفید تلی ہیں جو کہ جن کو جو ہے وہ پالش کیا ان کی جو قیمتیں وہ بائیس ہزار روپے تک چل رہی ہیں آنے والے دنوں کے اندر اس کی جو قیمتیں ہیں وہ مزید اوپر جانے کے چانسز ہیں باقی جو ہے وہ ویسے بھی سیزن وائز جو ہے وہ اس کی قیمتیں اتنی زیادہ ڈاؤن نہیں بہت اچھے ریٹس رہے ہیں اس کے بعد مکہی کی بات کرتے ہیں مکہی نہیں آنے والی ہیں اس وقت جو قیمتیں ہیں وہ انیس سو پیسے لے کر دو ہزار ایک سو روپے تک ہیں یہ مجموعی ڈیٹس آپ کو بتائی جا رہے ہیں جو ٹوٹی وی ڈیمیج ونڈر ٹائپ یہ چودہ سو پندہ سو روپے تک کے درمیان ہے باقی آنے والی دنوں کے اندر کوئی اس کے اندر بھی کوئی خاص جو ہے وہ اوپر جانے کے چانسی نظر نہیں آ رہے اس کے بعد دوستو اگر آپ کے پاس کپاس پڑی ہوئی ہے تو کپاس بھی اس وقت جو ہے وہ ڈاؤن جا رہی ہے چھہزار چھہ سو سے لے کر چھہزار ساتھ سو روپے تک ہے اوٹوپ سیزنی یہ کپاس اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی قیمتیں اوپر کوئی جانے کے چانس یا امکانات ہوتے ہیں لال مرچ جو ہے وہ منڈیوں کے اندر بھی آ رہی ہے اس کی جو قیمتیں ہیں وہ اس وقت بارہ ہزار سے تقریباً چودہ ہزار پانچ سو روپے تک ہیں اس کے بعد باجرہ کی بات کی جائے تو باجرہ چار ہزار پی تک اس وقت منڈیوں کے اندر فروکت ہو رہا ہے تو یہی تھی دوستو وہ تمام جناس جن کی قیمتیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہیں تو انشاءاللہ جیسے ہی نئی اپڈیٹ آئی گیا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی یہ اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ